آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل تو پیارے ویورز آج میں آپ کو پاکستان کے امیر ترین شہر کے متعلق نہائیتی دلچسپ معلومات فرام کروں گا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کراچی پاکستان کا امیر ترین شہر ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں جناب اس چیز کو پرکھنے کا کلیہ جی ڈی پی فی کا سامدنی ایچ ڈی آئی یومن ڈیویلمنٹ انڈکس اور ریاشیوں کے لئے عام سہولیات یہ تین پوائنٹ امیر ترین شہر کو ظاہر کرتے ہیں آپ کا سوچ ہوئے شہر کراچی دوسرے نمبر پر آتا ہے جبکہ پہلے نمبر پر پاکستان کا دار الحکومت اسلام آباد آتا ہے اب ہم اسلام آباد سے متعلق دلچسپ بقائق سے آگاہی کی کوشش کرتے ہیں ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو جرنل حیوب خان پاکستان کی تقدیر کے بلا شرکت غیرے حکمران بن گئے تھے اور پھر اس دن کو ایک نیا شہر آباد کر کے ایک یادگار دن بنا دیا گیا تھا چونکہ قیام پاکستان کے بعد کراچی کو ملک کا دار الحکومت بنایا گیا لیکن آبادی میں بے تہاشہ اضافہ اور وسائل کی کمی نے مسائل میں اضافہ کر دیا تھا ساتھ ہندوستان سے درامد شدہ اردو بیورو کریسی اور پنجابی پختون ملٹری کریسی میں اختیارات کی جنگ بھی تھی جس میں جی توسی کی ہونہ تھی جو زیادہ طاقتوار تھا اور پھر طاقت کا مرکز بھی تو جی ایچ کیو راول پنڈی میں تھا چنانچہ اکیس جنوری انیس سو انسٹھ کو جرنل عیوب حکومت نے ایک کمیشن قائم کیا جس کے سربراہ چیف آف سٹاف میجر جرنل ییہ خان تھے اس کمیشن کو پاکستان کے نئے دار الحکومت کے لیے موضوع ترین مقام کی تلاش کی ذمہ داری تفویز کی گئی تھی بارہ جون انیس سو انسٹھ کو اس کمیشن کی رپورڈ کے مطابق موجود اسلام آباد کا مقام تجویز کیا گیا تھا جسے وفاقی کابینہ نے منظور کر لیا تھا سات ستمبر انیس سو انسٹھ کو نئے شہر کی تعمیر کا ماسٹر پلان منظور ہوا اور ستائیس اکتوبر انیس سو ساٹھ کو اسلام آباد کی تعمیر کا سنگ بنیاد راکھ دیا گیا اور چھے سو مکانوں پر مشتمل پہلا علاقہ آب پارہ تین جون انیس سو باسٹھ کو مکمل ہو چکا تھا اب ملک اس مجفزہ دارالحکومت کا نام رکھے جانے کا مرحلہ درپیش ہوا اور لاہور سے شائع ہونے والے ہفتروزہ جریدے کندیل میں اشتہار دے دیا گیا بہت سے نام سامنے آئے جن میں ایوب آباد ایوب پور ایوب نگر الہمرا اکبال پوٹھوہار پارس پاک ٹاؤن پاک مرکز پاک نگر جناہ آباد جناہ برگ جناہ پر جنت نشان خانہ آباد دارالعمان دارالعمان دارالسلام دارالجمہور دارالفلا حسین آباد ریاض آدل نگر فردوس گلزار گلستان مسرط آباد ملت آباد منصورہ ڈیرہ ایوب اسکریہ قائد آزم آباد قائد آباد کیکشان مدینہ مدینہ پاکستان استقلال الجناہ پاکزار دارالعیوب اور نیا کراچی یہ وہ سب نام ہیں جو وفاقی دارالحکومت کے لئے پاکستانی شہریوں نے تجویز کیے تھے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان ناموں میں اسلام آباد کا تو نام ہی نہیں تو پھر یہ نام کیسے فینل ہوگا تو ویورز یہ کہانی بھی بہت دلچسپ ہے ہفتروزہ کندیل نے نام چننے کے لئے اشتیار دیا اور اعلان کیا کہ جس کا نام پسند آ گیا اسے ہفتروزہ کندیل کی طرف سے ایک ہزار روپیہ اعنام دیا جائے گا چنانچہ پنجاب کے شہر عارف والا سے ایک سکول ٹیچر قاضی عبد الرحمن صاحب نے اسلام آباد نام تجویز کیا چنانچہ فیلڈ مارشل حیوب خان کی صدارت میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ نام اسلام آباد منظور ہوا اور اس فیصلے کا اعلان ظلفکار علی بھٹو نے کیا قاضی عبد الرحمن صاحب طویل عرصہ تدریز کے فرائز انجام دینے کے بعد انیس سو اڑھ سٹھ میں بیاسیت ایڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے آپ کو روزنامہ کندیل کی طرف سے ایک ہزار روپیہ انام ملا جبکہ حکومت پاکستان کی طرف سے لیٹر ملا کہ آپ کو جلدی اسلام آباد میں پلات دیا جائے گا لیکن آپ پچیس اپریل انیس سو نوے کو اس دار فانی سے کوچھ کر گئے اور انہیں پلات نہ مل سکا تو پیارے ناظرین یہ ہمارے پیارے شہر دارالحکومت اسلام آباد کی کہانی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر کو اتنی معلومات نہیں ہوں گی جو میں نے بتا دی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ پسند فرمائیں گے نئے دیکھنے والوں سے ایک گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبکرائب کریں شکریہ شکریہ